بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے سائنس چاہے جتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے ابھی بھی ہماری اس کائنات میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں جن سے انسان بے خبر ہے اور انہی رازوں میں سے ایک راز واہنچ ہے ناظرین آپ نے الگ الگ زبانوں میں بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں گی اور سمجھی بھی ہوں گی لیکن شاید آپ کو پتا ہو کہ ہماری اس دنیا میں ایسی بھی ایک پر اسرار کتاب ہے جو ماہرین کے مطابق پندروی صدی میں لکھی گئی تھی انیس سو بارہ میں ایک بکٹیلر نے اس کتاب کو خریدا یہ کتاب کس نے لکھی اور بڑی مہارت سے اس کے مضامین کی ترتیب دی گئی سائنس اور ماہر لسانیات نے اس کتاب کو سمجھنا چاہا لیکن آج تک یہ کتاب اور اس کی زبان کو سمجھنے سے کاثر ہیں آخر کار اس کتاب میں ایسا کیا ہے جو اس دنیا سے چھپایا جا رہا ہے اور اس میں لکھے ہوئے الفاظ بغیر کسی غلطی کے بڑی مہارت سے ترتیب دیئے گئے ہیں جو اب تک دنیا بھر کے ماہرین کے لیے یہ کتاب ایک ماما بنی ہوئی ہے تو ماہرین کی کیا سرائیوں کے ذریعے آج ہم اس کتاب پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں تازہ کاری علماء اکرام نے اس کتاب کے مخطوطہ کے بارے میں ان دعویوں کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ اس کتاب کے ترجمے کے کوئی معنی نہیں ہے اور یہ کہ بہت سارے نامنہد اصل نتائج دوسرے محققین نے حاصل کیے تھے 1912 میں اس کی دریافت کے بعد پندروی صدی کا وینچ مخطوطہ ایک ماما اور فرقوں کا رجحان رہا ہے کسی نامعلوم زبان یا کوڈ میں لکھاوٹ سے بھری ہوئی اس کتاب میں اجنبی پودوں، برہنہ خواتین عجیب و غریب تصویروں کے ساتھ کتاب روشن کی گئی ہے اس کتاب میں تاریخ کے محقق اور ٹیلی وزن کے مصنف نیکولاس گبز نے کوڈ کو شگاف ڈالتے ہوئے یہ دریافت کیا ہے کہ یہ کتاب دراصل خواتین کی صحت کے لیے ایک ہدایت ناما ہے اس کے نام نہاد کوڈ کو دیکھنے کے بعد گبز کو احساس ہوا کہ وہ کرون وستہ کے لاتینی مخففات کی ایک عام شکل دیکھ رہا ہے جو اکثر جڑی بوٹنیوں کے بارے میں طبی مقالوں میں استعمال ہوتا ہے بہت ہی آسانی سے ترجمہ کیا گیا اس کتاب کے بہت سارے حصے یہ کہتے ہیں کہ اگر خواتین بیمار ہو رہی ہوں تو انہیں اچھی طرح سے نہانا چاہیے اس کتاب کی تصویر میں آپ ایک عورت کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تاریخ کے محقق نکولاس گبز کے مطابق پر اسرار کرون وستہ کی یہ کتاب شاید خواتین کی صحت کا دستور ہے ایک بار جب اسے معلوم ہوا کہ مخطوطہ کتاب ایک طبی درسی کتاب ہے اس نے اس میں عجیب و غریب تصویروں کو سمجھنے میں مدد کی پودوں کی تصویروں کو جڑی بوٹیوں کی دعاوں کا حوالہ دیا گیا اور نہانے والی خواتین کی تمام تصاویر نے اسے ماہر نفسیاتی دستی کے طور پر نشان زد کیا ہے اور ناظرین ماہرین کی سرچ کے مطابق اس کتاب کے صفحے جانوروں کی کھالوں سے تیار کیے گئے ہیں گبز نے اس کتاب سے یہ نتیجہ نکالا ہے جو غالباً تخصیص شدہ کتاب تھی جو ممکنہ طور پر اس دور میں کسی انسان کے لیے تیار کی گئی تھی جو زیادہ تر خواتین کی دعاوں کے لیے وقف ہیں اس کتاب کے ہر صفحے میں ایک یا دو پودوں اور متن کے کچھ پیرا گراف دکھائی دیتے ہیں جو اس وقت کے یورپی جڑی بوٹیوں کی مخصوص شکل ہے اور دکھائے جانے والے پودوں میں سے کوئی بھی غیر واضح طور پر قابل شناخت نہیں اور اس میں کچھ ڈائیگرام میں سورج چاند اور ستارے ہیں پودوں کی ڈرائنگ میں سے صرف کچھ کی شناخت مناسب معقولیات کے ساتھ کی جا سکتی ہے جیسے جنگلی پانسی اور میدن ہیر فرن دعاوں سے متعلق خاکوں سے ملنے والی جڑی بوٹیوں کی تصاویر ان کی صاف نکلیں دکھائی دیتی ہیں اور ایک ہی پرجاتی کی جڑیں دوسری کی پتیوں سے جکڑی ہوئی ہیں اس کتاب کے صفحات کی تعداد کل دو سو چالیس کے آس پاس ہے ماہرین کے مطابق ہندوزوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کتاب کے دو سو بہتر صفحات تھے تو ناظرین یہ تھی دنیا کی پر اسرار کتاب جو اب تک ایک ماما بنی ہوئی ہے اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ معلومات ہے تو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ